لیں جی تو میں نے تمام تر بھنڈیوں کو اچھے سے دھو کر خوشک کر لیا تھا اور اب ہم ان کی کریں گے اچھے طریقے سے کٹنگ ٹھیک ہے بھنڈیاں لی تھی میں نے ایک کلو آپ چاہیں تو اس کو کونٹیٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں آپ کے اپنی مرضی شامل ہے اور میرے پاس ہے یہ ایک کلو بھنڈی اور میں یہ ریسیپی بنا رہی ہوں ایک کلو کے ساتھ تو آپ اپنی ریسیپی کو اپنے حساب سے منٹین کر سکتے ہیں بھنڈیوں کا سائز بہت زیادہ بڑا مت رکھئے گا کیونکہ ہم نے اس کو ایک بائٹ سائز والا بنانا ہے بہت لمبی بھنڈیاں گوشت کے اندر اچھی نہیں لگتی تو آپ نے اس کی جو کٹنگ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اب ہم نے لیے ہیں تین ٹماتر لیے تھے میں نے میڈیم سائز کے ٹھیک ہے آپ بڑے سائز کے ہوں تو دو کر لیجئے گا نہیں تو آپ میڈیم سائز کے تین ٹماتر جو لے لیجئے گا وہ ہماری ریسپی کے لیے کافی رہیں گے کٹنگ آپ نے اپنے حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو ٹماتروں کو بھی رفری جو ہے وہ چوب کر لیا ہے اور چوب کرنے کے بعد اس کی یہ پیاری سی کٹنگ کو ہم کر کے ہم اپنے ساری چیزوں کی کٹنگ کر لیں گے تو پھر ہمیں کھانا بنانے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے اور آپ آسانی سے جو ہے وہ کھانا بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں پیاز میں نے لیا ہے تین پاؤ ٹھیک ہے اور تین پاؤ پیاز کے اندر سے آپ جو ہے اس کو ہم کٹنگ کریں گے چوب کر کے اور چوب کٹنگ کرنی ہے زیادہ چھوٹا نہیں کرنا ہم نے درمیانے سائز کی جو چوبنگ ہے وہ اس کی رکھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ کٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہمارے کھانے کو بہت زیادہ انہینس کرتی ہے کہ بھی ہماری چیزوں کی پر فیکٹ ایک جیسی آئی تاکہ اس کی کوکنگ جو ہے وہ اچھے سے ہو سکے ٹھیک ہے اب یہ پیاری سی جو ہری مرچیں ہیں یہ میں نے تین سے چار لیے ہیں کچھ ہم ویسے ڈالیں گے اور کچھ کو ہم کٹنگ کریں گے تو آپ نے اس طرح سے اس کو بھی کٹ کر کے رکھ لینا ہے اس کو ہم نے اپنے پیازوں کے اندر ڈال دینا ہے تاکہ ہم نے اس کو وہاں پر اس کو بھی کرنا ہے فرائی اب آ جاتی ہے جی ہماری مین سب سے جو ایک کاؤنٹنگ چیز ہے جو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ میں گوست کے معاملے کے اندر کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں جس بھی کسائی سے اپنا ہم لوگ بچھر سے گوشت لیتے ہیں تو میں اچھی کوالیٹی کا گوشت لینے کی کوشش کرتی ہوں اور اس کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے میں اپنے دل کے تسلی کے لیے میں اس کی گوشت کی صفائی خود کرتی ہوں کیمے کی اندر بھی یہ چیزیں بہت اچھے سے بن جاتی ہیں لیکن جو ہم نے اس کے بوٹیوں کا سائز بنانا ہے یہ ایک بالکل بائٹ سائز ہے جس بائٹ سائز ہم نے بینڈیوں کے کٹنگ کی ہے اسی طرح ہم نے گوشت کی کی ہے تو چلیں اس کے اب ہم نے سلائس کر کے ہم نے اس کے بوٹیوں کا سائز جو ہے وہ بالکل اپنے نظریہ کے مطابق بنانا جتنا ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائز کی میں نے اس کو میں نے کٹنگ کی ہے تو یہ ساری کٹنگ جو ہے وہ میں نے کر کے رکھ لی ہے اور بوٹیوں کا سائز میں نے بنا لی ہے اور میں اپنے جب تک میں اپنے پورے مکمل کو گوشت کو کٹ کرتی ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربانہ رہم کرنے والے ہیں تو آپ نے دیکھیں کہ ہم نے تمام تر سبزیوں اور چیزوں کی گوشت کی کٹنگ کر لی ہے آج ہم زبردستی اچاری گوشت بھنڈی بنائیں گے اور یہ بہت ہی چٹپٹی اور بہت ہی مزے کی بنیں گی تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کریں تو یہ دیکھیں جی میں نے اپنے جو گوشت ہے اس کو ہم نے اچھے سے ساف کٹ کر کے رکھ لی ہے اب اس کے اندر میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز اور جو ہم نے تمامٹر کٹ کیے تھے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں اور ایک لیول ٹی سپون نہیں ایک لیول ٹی بل سپون جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر لال مرچ ڈالی ہے ہاف ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر حلدیک پاورڈر ڈالا ہے ایک ہاف ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر دڑا مرچ ڈالی ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس کے اندر لسن ادرا کا پیسٹ ڈالا ہے بس سمپل سے مسالے جو ہیں ہم نے یہ اپنے گوشت کے اندر ایڈ کیے ہیں دو گلاس میں نے پانی ڈالا ہے اور اب میں اس کو لگا دوں گی پریشر آپ اس کو ایسے بھی پکا سکتے ہیں لیکن آپ نے پانی اپنی مرضی سے ڈالنا ہے اور ٹائمنگ بھی اپنے حساب سے رکھنی ہے بس آپ نے گوشت کو اچھے سے ٹینڈر کر لینا ہے تاکہ ہمارا گوشت یہ وہ ٹینڈر ہو جائے تو چلے میں اس کو پھر آپ کو دکھاتی ہوں کوک ہونے کے بعد ٹھیک ہے تو چلے اب آگے ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اور میں نے ایک گھی لیا ہے جناب ایک کپ ٹھیک ہے ایک کپ میں نے گھی لیا ہے آپ چاہیے تو اس کو اوائل کے اندر بھی بنا لے دیں گھی کا ٹیمپریچر تیز ہونا چاہیے تاکہ بھنیاں اگر ہم تھنڈے گھی کے اندر ڈال دیں گے تو بھنڈیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ لیسلی ہو جاتی ہیں تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے بھنڈیوں کو تیز گھی کے اندر ڈالنا ہے تاکہ یہ اچھے سے فرائے ہو سکے ٹھیک ہے اور ان کو آپ نے اس طرح سے فرائے کرنا ہے کہ بھی یہ بہت زیادہ بھی آپ نے ڈرائے نہیں کر دینی ہم نے صرف ان کی وہ جو ایک لیس اور چپکسی ہوتی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو ہے وہ سرکے کے ڈال دینے ہیں آپ لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھنڈی کی جو ایک وہ جو لیسلا پنس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور بھنڈی جو بہت اچھی کرسپی اور ایک دم ہی بہت زبدہ سی بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری بھنڈی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح کے کلر پر اس کو آپ نے صرف ایک منٹ کے لیے اس پیاس کو ہلکا سا ہم نے اس کے اندر سوتے کرنا ہے اور زیادہ کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے اب میں نے لیا ہے یہ ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے سوکھا دھنیا سابت والا اس کو آپ اپنے ہاتھ پہ ہلکا سا کرش کریں اس کی بڑی اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو اس کے اندر شامل کر دیں پیاس کے اندر اس کا ذائقہ بہت ہی مزے کاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پیاس جو ہے ہم نے بہت زیادہ اس کو فرائی نہیں کیا یہ ہلکا سا شیلو فرائی ہو گیا اب ہم اپنے پیاس کو بھی نکال کر یہاں سے علیدہ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ جو میں نے گوشت رکھا تھا ہمارا گوشت جو ہے وہ بلکل ہو چکا ہے تیار جس طرح کا ہمیں چاہیے کہ بھی ہمیں اس کو کیا بنانا ہے تو یہ ہمارا گوشت جو ہے وہ بلکل ہو گیا ہے ریڈی اب ہم چلتے ہیں اپنے گوشت کی مین بنائی کیوں پا ٹھیک ہے اب جس کے اندر ہم نے گھی پیاس فرائی کیا تھا اسی کے اندر میں نے ڈالا ہے ٹی سپون رائی دانا اور لیول ٹی سپون ڈالا ہے زیرہ اور چٹکی بھر میں نے سے اندر میتھی دانا ڈالا ہے اور اسی گھی کے اندر اب ہم نے جو ہمارا گوشت ہے اس کو ہم ڈال دیں گے بنائی کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب آپ نے گوشت کو بہت اچھے طریقے سے کوئی پانس سات منٹ لگا کے آپ نے گوشت کی اچھے سے بنائی کرنی ہے کیونکہ اس سے سارے مسالے بھی یک جان ہو جائیں گے اور ہماری جو گوشت ہے وہ بھی بہت اچھے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون جو ہے وہ اچار گوشت کا مسالہ لیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے گوشت کے اندر ایک بڑا اچھا جو ہے نا وہ فلیور انہیں ہو جائے گا اب آپ نے گڑائی کا ٹیمپریچر جو تھوڑا سا نیچے کرنا ہے اور ٹیمپریچر نیچے کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نے ایک کپ جہنی کہ آدھا پونہ کپ کے برابر آپ نے اس کے اندر دودھ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تیز آنچ کے اوپر پکتی ہوئے کے اوپر آپ نے دودھ نہیں ڈالنا تھوڑا سا گوشت کو ہلکا سا تھنڈا کر کے پھر اس میں دودھ ڈال کے پھر اس کو دوبارہ بھنائی کرنی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گوشت زبت دس سا جو ہے ہمارا بھنکے ہو چکا تھا تیار اور اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اپنی فرائی کی ہوئی پیاز اور بھنڈی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کلر آئے ہیں ہمارے گوشت کا سبزیوں کا کوئی کلر خراب نہیں ہوا اس کا ذائقہ اس کا جو ٹیسٹ ہے ایک ایک چیز اتنا مزے کا آئے گا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ بھی آج سے پہلے آپ نے ہر کسی نے بھنڈی بنائی ہوگی لیکن آپ ایک دفعہ میرے طریقے کو فالو کر کے دیکھئے گا اسی طریقے سے آپ اس کو بنائیے گا کہ کمے میں بھی بھنڈی بنتی ہے لیکن اس طرح سے گوشت کو اگر آپ بنا کر بھنڈیوں کو اس سائز میں بنائیں گے تو آپ یقیناً آپ کو مزا آ جائے گا اور اس کا اچار کا جو فلیور ہے کھٹا کھٹا سا اور ایک وہ چٹ پٹی سے جو بھنڈی ہے نا وہ یہ بنی ہے تو دیکھیں جی الحمدللہ ہماری جو زبدسی بھنڈی کا سالن ہے وہ ہو گیا ہے تیار آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں اور فیملی میں ہر بندہ آپ کی تعریف کرے گا کہ اتنا مزے دار بھنڈی گوشت آج سے پہلے آپ نے کیسے نہیں بنایا ٹھیک ہے تو یہ جو ریسپی ہے آپ نے اس کو must on try کرنا ہے میرے کہنے پر اور اس کو بنانے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے صرف چند ایک چیزوں کو prepare کیا ہے تو ہماری جو زبدسی جو ڈیش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی پیاری تیار ہو چکی ہے لے جی تو یہ کی میری آج کی کوشش یہ زبدسی بھنڈی گوشت آپ لوگوں نے بنانا ہے اور اس کو لازمی ٹرائے کر کے اپنا فیلی بیگ مجھے دینا ہے اگر آپ کو میرا کام تھوڑا بھی پسند آ رہا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور میں آپ کے لیے اسی طرح کی اور بہت ہی خوبصورت سی ویڈیوز لے کر آنے والی ہوں آپ لوگوں کے لیے کچھ سرپرائزز ہیں تو آپ نے میرے ساتھ بنے رہنا ہے پھر ملوں گی اپنی اگر ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ